محمد شیر خان اچھا یہ بتائیے دو سال بعد آج یہاں میلا لگ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتا ہے بہت بڑیا بہت اچھا لگ رہا بہت مزا آ رہا اور یہاں پر سارے جائدی جتنے بھی ہیں سب اکھٹا ہو رہا ہیں بڑا بڑا دور سے لوگ آ رہا ہیں بڑا باہر کے لوگ آئے ہیں اور یہ کافی سالوں سے میلا ہوتا چلا رہا ہے یہاں پر بڑا اچھا لگتا ہے سارے لوگوں کے یہاں پر منوکامنہ پوری ہوتی ہے ہر برادری کے لوگ یہاں پر آتے ہیں بڑا بڑا دور سے لوگ آتے ہیں چچا آپ کا کیا نام ہے مختار بیو اچھا آپ کہاں رہتے ہیں یہ خدا بیو اچھا تو یہ بتائیے یہاں کے بارے میں کچھ کیا ہے یہاں کی بھی سستہ ہیں یہاں بہت سچے سچی دربار ہے بہت سچی جگہ ہے بڑی بڑی منوکامنہ پوری ہوتی ہیں آپ کا کیا نام ہے اچھا کہاں رہتی ہو اچھا تو دو سال بعد میلا لگ رہے ہیں آپ کو کئیسا لگ رہے ہیں نبسکار مہین دیپا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے بھارت میں اتر پردیش جنپس ساہجان پر میں کسوہ خودا گنج میں جو درگہ ہے خودا گنج میں جسے خروسیاں بولا جاتا ہے بڑے پیر چھوٹے پیر کی مجار بودھر بڑے پیر کی مجار ہے چھوٹے پیر کی مجار ہے یہاں کل بیس مائی کو اچھا لگ رہا ہے اور بھئی آپ کا کیا نام ہے موڑننساوی اچھا یہ بتائیے دو سال بعد یہاں اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ادھر دیکھیں میں آپ کو درگہ کے درشن کرانے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں کافی سمجھ سے دو بر سے بہت ہوتے ہیں یہاں لمبی لمبی بھیڑے کافی اچھے اچھے کبال آتے تھے بہت دور کے لوگ آتے تھے اور یہاں بہت اچھا لگتا تھا مگر دو سال سے یہاں میلا نہیں ہو پایا اس کا میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دیکھیں یہ بڑے پیر کی مجار ہے یہاں میں نے پہلے بھی دکھایا تھا کیونکہ بڑے ہر سلجات کے ساوی لوگ بھائی چارے سے یہاں آتے ہیں اور سب کی منوکامنا پورڑ ہوتی ہیں ادھر دیکھیں آپ بنوڑی بیڈو کے اینڈ تک ادھر دکھائیں یہاں پہ چھوٹے پیر بھولے جاتے ہیں آپ کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے محمد شیر خان اچھا یہ بتائیے دو سال بعد آج یہاں میلا لگ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتا ہے بہت بڑیا بہت اچھا لگ رہا بہت مزا آ رہا اور یہاں پر سارے جائے دن جتنے بھی ہیں سب اکھٹا ہو رہا ہیں بڑا بڑا دور سے لوگ آ رہا ہیں بڑا باہر کے لوگ آئے ہیں اور یہ کافی سالوں سے میلا ہوتا چلا رہا یہاں پر بڑا اچھا لگتا ہے سارے لوگوں کیanksہ منوکاملہ پوری ہوتی ہے ہر برادری کے لوگ یہاں پر آتے ہیں بڑا بڑا دور سے لوگ آتے ہیں مختار بیو اچھا آقاں رہتے ہو یہ خدا بیو اچھا تو یہ بتائیے یہاں کے بارے میں کچھ کیا ہے یہاں کی بھی سستہ ہیں یہاں بہت سچے سچا دربار ہے بہت سچی چگہ ہے بڑی بڑی منوکاملہ پوری ہوتی ہیں اور کچھ کہنا چاہیں گے اور دیکھیں دوستو بیس مائی کو ہر سال کی طرح اس سال بھی جو بیس مائی ہوتی بیس مائی کو یہاں بڑے حرسول اللہ کے ساتھ میلا کا آجن کیا جاتا ہے بڑے دھون دام سے بنایا جاتا ہے کافی کببال آتے ہیں اور کافی فہمس سے مجھا رہے ہیں مطلب درگا جنہیں کہتے ہیں بہت دور کے لوگ بھی آتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے اممم آپ کا کیا نام ہے ہمارا نام سارا اچھا آپ کہاں رہتی ہو رکھیم پور یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں دو سال سے میلا نہیں لگا کوریرہ کارٹ جو آپ لگا آپ کو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہاں آپ کی ملکہ میں پورڑ ہوتی ہیں ہاں ہماری شاہ کوئی ہوتی ہیں اور چچا آپ کا کہنا ہے بسیر خان اچھا یہاں آگے آپ کو کیسا لگ رہا ہے دو سال بعد ہی میلا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہاں ہے دو سال کے بعد یہ ہر آدمی امیت کر رہے ہیں چیز کے لیے اچھا بہت 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 اکی اچھی چیز اچھے اچھی دکانیں ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھئے بھئی آپ کا کیا نام محمد نانیز ہے یہاں کے میلے کے جو بیکٹی آنے والے ہیں انہیں کھانا پینے ملتا ہے اور دو بیرینی کی پلیٹیں دی آتی ہیں اور ساتھ میں پانی کا ہماری بیٹری جاتے بڑے گی بہت بہت دن بات در دیکھیں آپ چاروں طرف بنی رہی ہے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ اور دیکھیں دوسری بنی ری بیٹیو کی آپ کو میں بہت اچھا اچھا یہاں پہ دکھاؤں گا درسن اور کافی یہاں پہ بسوسطہ ہوتی ہے اور یہاں پہ جو بڑے پیر چھوٹے پیر کی مجار ہوتی ہے یہاں پہ ایک مجد بھی ہے یہاں پہ لوگ چاروں طرف یہاں کا بھاب بھی نگا رہا دیکھیں پہلے کی چاروں طرف کھلوڑی ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اگر دیکھیں یہاں پہ مجد ہے اور یہاں پہ بہت اچھا لگتا رہا ہے درگھائے پر بنی ری ہی در دکھائی جہاں میں آپ سے یہاں پہ کوئی اس موجود نہیں ہے اور بنی رہی ہے ہمارے ساتھ آپ لوگ میں آپ کو پورے کھرمسیو کے ورس کی رہو نا کراؤں گا اور بھائی ساں پڑی ہے کیا نام ہے آپ کا آپ بتا دیجئے تو اس بار میلا ہو رہے آپ کو کیسے محسوس بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہاں رہتے ہو آپ دلالپور اچھا بہت ڈھنڈا دیئے ادھر دیکھیں یہاں کیونکہ کل میلا ہے بیس سارے کو آج ہے بڑی دھن دھام سے ساری میلے کی تیاریاں چل رہی ہیں چاروں طرف آپ دیکھیں ادھر سے ادھر ادھر کافی اور اچھا لگ رہا ہے اور ادھر دیکھیں کیونکہ بڑے بڑے میلے میں جھولا بغیرہ آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ادھر سے ادھر دکھائیے ادھر دور تک کیونکہ یہاں پہ کل بہت تی بھیڑ ہوگی کیونکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے دھوم نام سے منا ہو جاتا تھا میلا ادھر سے ادھر دکھائیے یہاں پہ دیکھیں اور ادھر دیکھیں آپ بنی رہی ویڈیو کے اینڈ تک چاروں طرف کے آپ کو میں درسل دکھاؤں گا پہلے جو بنی رہی ویڈیو کے اینڈ تک اگر دوستوں آپ کو بتاتے چلیں جی بہی میلا ہے استر پردیش جنپد خدا گنج میں جو بڑی ہرس اللہ کے ساتھ یہاں پہ منایا جاتا ہے بہت سچا دربار ہے جو درگاہ بڑے پیر چھوٹے پیر مجارجو نے کہا جاتا ہے چاروں طرف بہت تیاری ہوا رہی ہیں اور دیکھیں دور دور سے کافی لوگ آر ہیں ادھر سے بھی راستہ ہے بہت 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 بڑی آرہا فیل ہو رہا ہے اچھا بہت بہت اچھی دسستہ ہے کل آپ کو یہاں پہ بہت اچھا لگے گا دیکھئے میلا بہت بڑی ہے کیونکہ دو سال بھی جانے کے بعد کورنے کال کافی جو میلا تھے وہ بند ہو چکے دو سال بات ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے دیکھئے ماؤس لگا ہے دکھائی جو رہا ہے اور یہ جننیٹر والا جھولا لگ رہا ہے اوپر والا اور یہاں پہ کافی اچھا محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ جو تیاریاں چل رہی ہیں میلے کی بہت بھی تیاریاں چل رہی ہیں اور بن رہی ہیں دوستو ویڈیو کے انڈ تک میری دوستو یہ بڑے پیر چھوٹے پیر کی مجار ہے یہاں پہ بہت اچھا آجن بھبے آجن ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جادو بغیرہ لگتا ہے یہاں پہ کافی اچھا محسوس ہو گا آپ کو ادھر دیکھیں آپ کو چارہ طرف دکھائیے درستو کو دوستو یہ اتر پردیس جنپس ساہیان پر کی کسوہ خدا گنگ میں جو مجار ہے بڑے پیر چھوٹے پیر کی بہا یہ بیس میں کو میلا لگتا ہے بہا بہت ہی اچھا لگتا ہے بھب بھی نہ جا رہا ہے جو آپ کو میں پورے میلا کا اب لوکن کرا رہا ہوں اچھا تو دو سال بعد میلا لگ رہا ہے آپ کو کئیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا بہت دنیا بتا رہی ماتا یہ دو سال بعد میلا لگا بہت اچھا لگ رہا ہے ادھر ادھر آپ کو دیکھیں یہاں پہ بچوں پر کافی اتصا ہے اور دیکھیں دوستو بنیری ویڈیو میں کافی جور سور سے تیاریاں چل لیں گے میلے کی اور یہاں پہ بہت ہی بھب نہ جا رہا مطلب بہت بھی فائمس فائمس کببال آتے ہیں یہاں پہ ہلوہ بغیرہ کی دکانیں لگ رہی ہیں دیکھیں دوستو بنیری چاروں طرف زور سور سے تیاریاں چل لیں گے اور دیکھیں کافی اچھا لگتا ہے یہاں پر ادھر سے ادھر دیکھیں دوستو اور بھب یہاں کا نجارہ بھب درسند کیونکہ آج 19 مہین ہے کل 20 مہین کو یہاں پہ جو میلہ ہوگا بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھیں یہاں پہ بڑی بڑی جو ہلوہ پرادے کی دکانیں دکانیں لگتی ہیں ادھر دیکھیں کافی اچھا یہاں پہ لگتا ہے جسے بولتے ہیں بھئی آپ کا کیا نام ہے سلیم خان جی آپ کہاں رہتے ہیں جلال پور جلال پور یہ بتائیے مجھے دو سال بعد یہاں میلہ لگ رہا ہے کیونکہ مہماری میلہ نہیں لگا تھا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہے آپ کو کئیسا محسوس ہو رہا ہے میں اچھا محسوس ہو رہا ہے اور آپ بتائیے کی مطلب سب کوئی دکھت تو نہیں کوئی دکھت نہیں بہت سکون کا میلہ ہوگا ہم لوگوں سب بہت سکون سے بھائی چارے سے میلہ ہوگا بھائی آپ اپنے نام بتائیے کہاں رہتے ہیں ہمارے نام گنسیر نام ہے ڈتیلی رہتے ہیں دو سال بعد میلہ ہو رہے ہیں کیسا لگ رہے ہیں بھائی آپ بہت بڑی آگے ہیں سب دکھنڈ آئی ٹھپ ہو گئی ٹھپ ہو گئی اس سے پہلے کہاں لگائی تھی دکھاں اس سے پہلے لگائی اس سے پہلے لگائی یہاں بہت بھائی میلہ بتائی جاتا ہے بہت اچھا ہوتا تھا جو دو سالہ کارٹ نہیں ہو پائے آئے اس میں کافی لوگوں کو نقصان ہوا ہے بہت نقصان ہوا ہے ہمیں ہو گیا تو دہرے کہشے کہنا ہے بہت صلیف ہو گیا بہت بہت دھنی بات آپ نے جانا ہے آپ نے جانا ہے بہت کم twoun بہت کم موسیقی